جائے نے اسی نیم کیا ہے جائے نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے ہاں عمر کتنا ہے تمہارا عمر کتنا ہے تم اس زمین میں کیوں سو رہے ہو بچے نے جواب دیا میرا نام شنٹو ہے میں دس سال کا ہوں میں ممبائی جانا چاہ رہا ہوں تمہارے ماتا پیتا کہاں ہیں جائے نے پوچھا میں نہیں جان رہا ہوں کہ میرے ماتا پیتا کہاں ہیں میں نہیں جان رہا ہوں شنٹو نے کہا مجھے جو ہے ان کا کوئی بات یاد بھی نہیں آرہا ہے اس کا مطلب تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ تم اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کر پا رہے ہو جائے نے پوچھا جائے نے جواب دیا کہ دیکھیں میں ٹرین پر سویا ہوا تھا اور میرے پیتا مجھے چھوڑ کر کے ٹرین سے اتر کر چلے گئے اور جب میں بہت چھوٹا تھا اور میرے پیتا مجھے جو ہے چھوڑ کر چلے گئے شوکٹ جائے آکشٹ جائے کو شوکٹ لگ گیا یہ بات سن کر وہ اردم بیچین ہو گیا کہا رہے ایک پیتا جو ہے بچے کو گاڑی میں سوتے ہوئے حالت میں چھوڑ کر چلے گئے how could your father leave you behind کس طرح کر کے تمہارے پیتا جی جو ہیں تم کو اس طرح چھوڑ سکتے ہیں see i come from a very small village میں بہت ہی چھوٹا گاؤں سے آ رہا ہوں i don't even remember the name of it مجھے صحیح طرح گاؤں کا نام بھی یاد نہیں ہے i had three brothers and two sisters میرے جو ہیں تین بھائی اور دو بہنیں ہیں we were very poor and didn't have enough to eat اور میرے پاس جو ہے اتنے بھی کھانا نہیں تھا کہ ہم سب پیٹ بھر کھا سکیں one day my father told me that we were going to the big city to find a job to bring back some money ایک روز میرے پتا نے کہا ہم لوگ جو ہے شہر جائیں گے کچھ پیسے کما کر لائیں گے i was very excited میں بہت خوش ہو گیا because that was my first train ride اور وہ میرا زندگی کے سب سے پہلا جو ہے train کا سفر تھا when we left my mother hugged me اور جب ہم لوگ چلنے لگے میری ممی میری ماں گلہ پکڑ کر رونے لگے and was crying very hard اور بہت جور سے رو رہی تھی then my father and i sat on a train اس کے بعد میرے پتا اور میں ایک train میں بیٹھ گیا when i woke up in the morning اور جب میں سبی رہ جا گا i was all alone i could not find my father اور میں اس کے بعد میرے پیتا کو ڈھون کر نہیں پایا تو بچوں اس پیسج کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور questions جو ہے جب لکھنا ہے thank you موسیقی موسیقی